موسیقی کبھی پارٹی الیکشن پر آئیت اعتراضات کے جواب دیتی ہے الیکشن کمیشن برلے کا انتخابی نشان واپس لے تو ہائی کورٹ سے رجوع کرتی ہے کبھی تحریک انصاف یہ الزام لگاتی ہے کہ اس کے امیدواروں کو حراسہ کیا جا رہا ہے زد و کوک کیا جا رہا ہے ان کے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں اس بنیاد پر پی ٹی آئے کو شکوا ہے کہ انتخابات کے لیے اسے ہموار میدان میسر نہیں ہے اسی وجہ سے تحریک انصاف نے لیول پلینگ فیلڈ کی فراہمی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا سپریم کورٹ نے شکایت کو درست قرار دیا ازالے کا حکم دیا پی ٹی آئے پھر سپریم کورٹ کے پاس گئی اس کے دیئے حکم پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا ایسا کرنے والوں کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی جائے اب تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ اسے انتخابی دوڑ سے باہر رکھنے کے لیے حد کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں اس کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئے کے چیمن بریسٹر گوھر نے دعویٰ کیا ہے کہ تحریک انصاف کے نبوے فیصد امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے مداخلت کرنے کا مطالبہ بھی کیا تحریک انصاف کی شکایات اور تحفظات اپنی جگہ لیکن اس رویے پر کچھ سوالات بھی ہیں آج پی ٹی آئے کو انتخابات میں ہموار میدان نہ ملنے کے کیس کی سمات ہوئی پی ٹی آئے کے وکیل شعب شاہین جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے پیش ہوئے شعب شاہین نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ لیول پلینگ فیلڈ کیلئے توہین عدالت کی درخواست دائر کر رکھی ہے چی جسٹس نے کہا وقفے کے بعد آ جائے آپ کو سن لیتے وقفے کے بعد دوبارہ عدالت لگی لیکن پی ٹی آئے کا کوئی وکیل پیش نہ ہوا کیسز مقمل ہونے پر بنچ اٹھ کر چلا گیا کافی دیر تک جب شعب شاہین کمرہ عدالت میں نہ پہنچے تو سوشل میڈیا پر پی ٹی آئے کے حامیوں نے شعب شاہین پر تنقید شروع کر دی اور کہا کہ وہ کمرہ عدالت میں پیش ہونے کی وجہ باہر میڈیا سے بات کرتے رہے ہیں اور چیف جسٹس اس دوران اٹھ کر چلے گئے دوسری جانب شعب شاہین نے عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کی اور پی ٹی آئے کے حامی یوٹیوبرز پر تنقید کرتے ہوئے کہا اب سوشل میڈیا نے تو اس بات کا فیصلہ نہیں کرنا کہ تحریک انصاف لیگل ٹیم کی کیا سٹرٹیجی ہے میڈیا سے گفتگو میں شعب شاہین نے کہا یوٹیوبر اور سوشل میڈیا والے پی ٹی آئے کے اندرونی معاملات میں داخل اندازی نہ کریں انہیں باہر بیٹھ کر کیا پتا کہ ہمیں کیا مشکلات برپیش ہیں شعب شاہین کا دعویٰ ہے کہ ان کی ریجسٹر سپریم کورٹ سے ملاقات ہوئی ریجسٹر نے درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کی یقین دہانی کرائی آج جکل درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوگی اور اب سے کچھ دیر قبل سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے سپریم کورٹ کا تین لکنی بینچ درخواست پر تین جنوری کو سماعت کرے گا اب سوال یہ ہے کہ اگر کاغذات نامزدگی مسترد ہو تو الیکشن کے بینل میں اس کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے پھر تحریک انصاف برائرہ سپریم کورٹ کیوں گئے کیا تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ بیق جنبش کرم کاغذات نامزدگیوں پر تمام اعتراض مسترد کر دے بات کریں گے اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے سینر وکیل ہیں بلکہ پی ٹی آئی کے بھی وکیل ہیں بانی چیئرمن کے وکیل ہیں نئی پنجوتہ صاحب سر بہت شکریہ آپ کے اندی وقت کا ہمیں تھوڑی دیر میں دیگر گیسٹ بھی جوائن کر چکے ہوں گے پنجوتہ صاحب یہی سوال جو میں نے آخر میں اٹھایا کیسے سٹیٹیجی آپ کی یہی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی کور سٹیٹیجی کیا ہے وہ دیفنیٹلی آپ یہاں پہ ریویل نہیں کریں گے بہت شکریہ جی بڑی مربانی بڑی نوازش جو آپ نے چلایا جی بلکل نوے فیصد لوگوں کے پیپر ریجیکٹ کر دیئے گئے ہیں اور بغیر کسی جواز کے جان پوچھ کر بہانوں سے جیسے بندہ ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ کہے کہ دن ہے اور وہ رات تو بندہ آگے سے کہے کہ نہیں نہیں دن ہے تو یہ بات صرف وہی ہے تمام ڈاکومنٹس ہم نے پورے کیے وہ کاغذات مانگے گئے جو دوسری جماعتوں سے مانگی نہیں گئے اس کے باوجود ہم نے پورے کیے میں اگر اپنی بات کروں تو مجھ سے جو کاغذ مانگے گئے میں نے دے دی اور مجھے یہ کہا گیا کہ ستائیس تاریخ کو آپ کلیر ہے اب جب تیس کو لس لگی گی تو آپ کا نام ہوگا لیکن تیس کو لس لگی تو اس میں یہ کہا گیا کہ ہم نے ان سے ایک ڈاکومنٹ مانگا اور ان کو نوٹس بھی جا تو لہذا یہ آئے نہیں تو اس وجہ سے ان کو جو ہے ان کے کاغذات جو ہیں وہ مسترد کیے جاتے ہیں اسی طرح سے پورے پاکستان میں یہی سلسلہ جائے گا اب رہی بات شیف شہین صاحب کے حوالے سے جو آپ کر رہے تھے یا لیول پلین فیلڈ کے حوالے سے جو آپ نے گزارش کی تھی یہ اگر دیکھا جائے تو سپریم کورٹ میں درغاز دینے کی ضرورتی نہیں ہے کیونکہ لوگ جس طرح سے ہوا ہو رہے ہیں لوگوں کو جس طرح سے اٹھایا جا رہا ہے لوگوں کے گھروں میں جس طرح سے ریڈ ہو رہے ہیں جمشید دستی کی آل ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جیسے ان کی وائف کو جس طرح سے ننگا کیا گیا ہے اور اسی طرح سے اگر اسمان ڈازا ان کی والدہ کے ساتھ جو سلوک رہا ہے وہ آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا کہ صدا اس پہ پولیس نے تردید کر دی ہے اس پہ پولیس نے تردید کر دی ہے یہ ان کا یک طرفہ موقف ہے عمران خان کے دور میں یہ عمران خان کو بھی گالیاں دے چکے ہوئے ہیں اگر ہم ان کی بات پر یقین کریں تو یہ تو عمران خان بھی بڑے عجیب عجیب قسم کے الزام لگا چکے ہوئے ہیں سنگین الزام لگا چکے ہیں بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کی جماعت ایک ایسے پریشر میں ہے بقول آپ کے اپنی جماعت کے لیڈران کے کہ شاید الیکشن سے ہی باہر ہو جائے اس کا کیا حال ہے آپ کے پاس دیکھیں میں یہ گزارش کرتا ہوں کیونکہ اگر ویسے انہوں نے کہنا ہے کہ اسی فیصد عوام کی اوپر ہم نے بین لگانا ہے جو پی ٹی آئی کو جو عمران خان صاحب کو جو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے کہ ان کے کارڈ بھی بلوک کر دیے جائیں ان کے اوپر بین لگا دیے جائے یا پھر انہیں یہ کہہ دیے جائے کہ آپ ہمارے ملک کے نہیں ہیں یہ لوگ جو بھی خان صاحب کا نام لیتے ہیں اسی فیصد عوام کو پھر آپ ملک سے ملک بدر کر دیں پھر وہ جو بیس فیصد دس فیصد پندر فیصد مختلف جماعتوں کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں پھر ان کو ملک کے اندر رہنے دیں کیونکہ ہمارا تو کوئی حق ہی نہیں ہے دوسری بات یہ رہ گئی کہ دیکھیں آئینے پاکستان جب کہتا ہے کسی کو بھی کہ وہ پارٹی کے ساتھ افیلیشن کر سکتا ہے اور پارٹی بنا سکتا ہے تو پھر قدھن کیوں فابندی کیوں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی اگر پاکستان طریقہ انصاف کا نام لیتا ہے اس کے نہ پیپر لیے جاتے ہیں پھر اس کے تائید تجویز کورندے اغوا کی جاتے ہیں پھر انہیں کسی کوٹ میں پیش نہیں کیا جاتا ایک گروپ جاتا ہے وہ اٹھا لی جاتا ہے دوسرا بھیج جاتا ہے دوسرا اٹھا لی جاتا ہے ریسیونگ نہیں دیتے جب پیپر لے لی جاتے ہیں تو پھر نوے فیصد ہمارے پیپر ریجیکٹ کر دی جاتے ہیں اگر آپ پیپر دیکھیں ان کے بھی اور ہمارے کوئی ایک ہلکہ نکال دیں میرے ہی نکال دیں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کوئی میرا ایک ڈاکومنٹ ان کے کسی بھی فائل کے اندر نہیں لگا ہوا تو اسی طرح سے اگر بائسنس رکھ نہیں ہے کہ آپ نے سولہ مہینوں میں کریک ڈاؤن کیا خان صاحب کے اوپر کیسز بنائے ان کو اندر کیا ان کو ڈسکوالیفائی کیا لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن کیا پھر آپ نے انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے ہمارا ایک الیکشن جو ایک پارٹی ہے اس کا اپنا آئین اس کے مطابق اس نے کروانا ہے وہ آپ چیک ہی نہیں کرسکتے آپ نے پھر بھی اس کے اندر انٹرون کیا ایک سر یہ بتانا ہے اس پر اس کا حل کیا ایک تو چلے یہ ایک مسئلہ آپ کے جو کاغذات چھینے جانے کے آپ پی شکایت ہے نا سر ایٹوٹلی اگری کہ یہ کنسرن ہے اور اس کو اڈریس ہونا چاہیے لیکن اس کے علاوہ جو آپ کے تحفظات ہیں لیٹسے آپ کہتے ہیں جناب انتظامی افسران آرز نہیں ہونے چاہیے آپ لاہور ہائی کورٹ گئے آپ کو وہاں پہ اس کے فیصلے کو سپریم کورٹ نے برقرار رکھا سپریم کورٹ نے کہا نہیں عدلیہ آپ کو افسران اپنے نہیں دے رہی ہے وہ اب الیکشن کسی نے تو کنڈرٹ کروانا ہے نا سر آپ کے اعتراضات ہیں اس میں ادارہ خود آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے سر اس کا حل کیا ہے پھر یہ وہی لوگ ہیں جو ایم پیوز کے تحفظ لوگوں کو اٹھاتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ یہ جو ایم پیوز کے آرڈر جاری کیے گئے ہیں وہ بلکل غلط کیے گئے ہیں اور ان کے پاس پاور ہی نہیں ہے اور انہیں یہ بھی کہا کہ کوئی اگر ایسا آپ سمجھیں کہ کوئی ارادہ کر سکتا ہے کہ عمل خراب کر سکتا ہے تو اس بنیاد دوپر اسے اٹھایا نہیں جا سکتا اس کے باوجود وہ آرڈر جاری کرتے ہیں اور سٹل جاری کر رہے ہیں دوسرے نمبر پر یہ وہی آرز ہیں جن کے سامنے سے لوگوں کو آبواہ کیا گیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کے اندر کیا کر سکتے ہیں یہ وہی آرز ہیں جو دفتر کے اندر بیٹھتی نہیں ہیں جن کو پیپر لے جانے کے لیے لوگ گئے اور انہوں نے پیپر آمانے نہیں لے یہ وہی آرز ہیں جب انہوں نے نتیجہ سنایا تو انہوں نے اپنے دفتر بند کر دیئے کہ ہمیں وہ کافی نہ دی جائے تاکہ ہم وہ سفیصلے کو چیلنج نہ کر سکیں اگر اس سٹیج کی اوپر پیپر جمع کروانے اس آرڈر کی کافی لینے اب آگے ٹکٹ جمع کروانے جانے اس وقت ہمارے ساتھ پتنی کیا کیا ہوتا ہے تو پھر آپ الیکشنز کیسے یہ پیئر کروا سکتے ہیں الیکشن کا ریزیلٹ کیسے کیا سکتے ہیں پنجودہ صاحب آپ پروپوز کیا کرتے ہیں کون ہونا چاہیے اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن ہے الیکشن کمیشن نے دیریکشن ویسے تو دے دی ان چیف سیکرٹیز کو آئی جیز کو کہ جناب آپ ان کے کنسنس جو ہیں وہ ان کے جنرمن ہیں اور ان کے کنسنس ہونے لیکن ان لوگوں کو دی جو خود کروا رہے ہیں یہی چیف سیکرٹی یہی آئی جیز جنہوں نے لگائے ہوں گے نی ڈی سی ڈی پیو سارے اور وہ ان کے کہنے پر لگائے ہوئے ہیں جن کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں اب وہاں میں ایک طرف کھڑی ہے اور یہ ڈی سی ڈی پیو وہ سارے ایک طرف کھڑے ہیں کہ نواز شریف کو لانا ہے اور اس کو سلوٹ مار رہے ہیں اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں نیہ گدھر جا رہا ہے کہہ رہا ہے کہ ہمیں کوئی ان کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے ایک شخص ٹارگٹ ہے اس کی جماعت ٹارگٹ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں اگر وہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی میں ایبسلوٹلی نوٹ والا جملہ واپس دیتا ہوں ٹھیک ہے جی میں جیسے آپ کہتے ہیں میں امریکہ کی غلامی کرنے کیلئے تیار ہوں یہ کیسز بھی ختم ہیں یہ الیکشن بھی بالکل یہ نواز شریف پھر واپس لندن چلا جائے گا اور پھر کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی امرہ خانی سہی ہے بات یہ ہے کہ ملک کے اندر قانون آئین کیا ہے یہ ہے کہ آپ اپنی مرگی کے مطابق فیصلے بھی نہ کریں اب مجھے یہ بتائیں اب اس کا حل کیا ہے سر میں ایک سیناریو سر آپ کے سامنے ہے عدریہ نہیں دے رہی ہے آپ کو بندے اب یہی بندے ہیں اب اس کا حل کیا ہے دیکھیں حل یہ ہے کہ جہاں عوام دیکھتی ہے عوام کی طاقت جو ہے اس کو سمجھنا ہوگا عوام کو سمجھنا ہوگا جمہوریت کا کیا مطلب ہے کہ عوام جس کو چاہے اس کو منتخب کرے جب عوام ایک طرف کھڑی ہے تو آپ زبردستی جو ہیں وہ ڈبوں کے اندر مضبوط امیدوارہ اسے پریس کانفرنس کروائی جائے کسی کو آئی پی پی میں لے جائے جائے کسی کو کہیں لے جائے جائے کسی کو مقدمہ میں اندر انوالف کر کے اس کے پر پریشر ڈالا جائے کسی کی بی بی کی ویڈیو جو ہے بھیجی جائے اس کو یہ آپ کے الزامات ہیں جو آپ بارہا لگا چونکہ میں عرض کروں دوبارہ سوال اپنا پوچھ رہا ہوں میں اب اس سناریو نظر یہ ایک میرے پاس اس میں سے کوئی ایک میں استعمال کر سکتا ہوں آپ کے پاس عدلیہ آپ کو بندے نہیں دے رہی آپ کے پاس اب یہ بندے ہیں آپ پروپوس کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ کون ہونا چاہیے ان بندوں کے علاوہ کون ہونا چاہیے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم پورڈ نے اس کے اندر انڈورشمنٹ کی ہے کہ یہ عرض ٹھیک ہیں اور وہ جب توہین دارت کی ہماری درخواست جو وہاں پر لگ رہی ہے تو اس وقت جب سمات ہو تو ہم جب ان کے سامنے تمام ویڈیوز رکھیں جو کہ انہوں نے خود دیکھی بھی ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے یہاں پر ایک منٹ میں فوراں جو ہے ویڈس ایپ گروپوں میں پہنچتے ہوئے جس سے سہبان کے پاس ویڈیوز چلی جاتی ہے ہاں اگر وہ وہاں پر یہ کہیں کہ آج یہ آپ بتائیں کیا معاملہ ہے اور پھر وہ انجان بنے وہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن جب ان کو بتایا جائے کہ جناب یہ ہوا ہے اس کے اوپر ان تمام افسران کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے یہ جو چیف الیکشنل کمیشنر ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور جتنے چیف سیکٹریز آئی چیز ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے جو جو اس کے اندر کردار ہیں جس جس نے حکم دیا ہے ایسے چو لیول تک پٹواری اور سارے تصیل دار یہ سارے انوالو ہو کے انہوں نے صرف ٹارگٹ پاکستان طریق انصاف کو کیا ہوئے ان کو کیا جائے مجھ سے مانتے ہیں جی کہ آپ ہر سال ہر سال کا دین جی وہ ٹیکس دیں جو آپ وکیل دیتا ہے میں نے دے دی ہے مجھے کہتے ہیں دو کنال سے زیادہ آپ کو گھر ہے آپ اس کا ٹیکس دیں حالانکہ میرا گھر دو کنال سے کم ہے میں نے ٹیکس دیا میرے پیپر کلیر کر دیں اس کے باوجود انہوں نے میرے دیجیکٹ کر دیئے کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ عمران خان کے ساتھی ہیں تو اس لیے یہ ٹاپ یہ فرنٹ فوٹ اور یہ مضبوط ہیں وہ حقوں سے جو اس کو ذرا سر اس کو ذرا نیرو ڈاؤن کیجئے گا ٹیکنیکلی ذرا ہمیں سمجھائیے کا رہنمائی کیجئے گا کہ آپ ہر جو آپ کینڈیٹ ہے اس کے پاس پسیلٹی ہے وہ الیکشن ٹیبنل پہ جائے وہاں پہ جا کے اس کے کاغذات میں اگر کمی ہے یا کوئی زیادتی ہوئی ہے تو وہ انڈیویجول کیس جو ہے وہ ہینڈل کیا جائے گا لیکن آپ گئے ہائی کورٹ میں آپ گئے سپریم کورٹ میں وہاں پہ کیا ہوگا سپریم کورٹ انڈیویجولی تمام کنیڈیٹس کو کہ دوبارہ سے سکروٹنی کرے گا کیا کرے گا یا آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی آرڈر آئے اور اس آرڈر میں سب کے کاغذات منظور ہو جائیں دیکھیں وہ تو ہم نے ہر شخص نے ایک الہدہ الہدہ اس کو چیلنج کیا ہے جو بھی کسی بھی فیصلے سے گریوینس ہے اس کو اور وہ فوراں اس مطلقہ ہائی کورٹ میں جا کر وہ ٹرائبیونل بنے ہوئے ہیں جیسے یہاں پر ہمارا فیصلہ باد اور یہ سرگودہ اسیری کے اسچت گرال صاحب ہے جستت صاحب ان کے پاس ہے ہم مدرجاری اسی طرح سے باقی بھی جا رہے ہیں اور گئے بھی ہیں آج بھی کافی پٹیچنز ہوئی ہیں لیکن جہاں درخواستوں کی بات ہے اغواہ کی بات ہے جو لوگوں کے گروں میں کاروائی ہو اور مزید جو ہے جو لوگ اس وقت حرافت میں ہم کو بازیاب کروایا جائے اور مزید کوئی بھی ایسا کام کرے فوراں کوئی ایکشن لیا جائے دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں اس وقت جو ہے نگران حکومت جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے وہ باعث ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ باعث ہے صرف اس وقت عدالت بچی ہے جہاں سے ہمیں انصاف کی آخری امید پنجدہ صاحب مجھے درہ ٹیکنکلی دوبارہ گائیڈ کیجئے گا یہاں پہ مجھے دوبارہ ٹیکنکلی گائیڈ کیجئے گا سپریم دیکھیں کوئی بندہ بقول آپ کے کوئی بندہ اغواہ ہو رہا ہے کوئی بندہ گرفتار ہو رہا ہے کوئی بندہ ایم پیو کے تحت دھر لیا گیا ہے اب یہ سب انڈیویجیل کیسز ہیں ہر کسی پہ پولیس نے اتھورٹیز نے اپنی طرح سے اتھورٹیز کے پاس ہر شخص کا اپنا ارادہ کیس ہے وہ کیسے ہوگا دیکھیں سپریم پورٹ کا فیصلہ یہ آنا چاہیے جتنا ریکارڈ وہاں پر دیے جائے کہ یہ لوگ جو ہیں اغواہ کیے گئے ہیں ان لوگوں کے گھروں میں توڑ پوڑ ہوئی ہے ان لوگوں کا گھر لوٹ کر لے گئے ہیں وہ تمام کو جو ہے کمپنسیٹ کیا جائے ان لوگوں کی طرف سے جو اس وقت محافظ ہیں جو اس وقت جن کا کام ہے سیکیورٹی دینا سیکیورٹی فرام کرنا حکومت کا کام ہے اداروں کا کام ہے اور دارے جو ہیں وہ اگر ایسی جلگار کرتے ہیں تو وہ کیسے بھاگ سکتے ہیں کہ ہم رسپونسیبل نہیں ہیں یہاں پر جب سلمان اکرم راجر صاحب ایک جو ہمارے امیدوار ہیں ان کے پیپر جمع کروانے کیلئے ہیں تو اس کے تائید قرنندوں تجویز قرنندوں کو ان کے سامنے سے اٹھایا گیا تو پولیس والے کہہ رہے تھے جی ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ نامعلوم اپراد ہیں ہم ان کے سامنے بے باس ہیں تو بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کے بیان آئیں گے اور اگر عدالت یہ کہے گی کہ آپ پریس کانفرنس کریں گے تو آپ چھوٹ جائیں گے تو اس کے اوپر جو ہے عدل یا کوئی اپنے فیصلے کی اندر جان ڈالنی ہوگی فیصلہ دے دینا چاہیے آگے ایمپلیمنٹ نہ ہو جب کوئی عدالت کوئی جج بھی بیٹھ جاتا ہے اور سٹرونگ دیتا ہے تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ آگے ایمپلیمنٹ نہ کیے جائے جب عدالت ہی بلکل ڈھیلی ہو جائے اور توہین عدالت کی کروائی کے اوپر بھی وہ بلکل خاموش ہو جائے یا اس کا لینیٹ ویو ہو جائے تو پھر دیفینیٹلی آپ کو پتا ہے پھر آگے جو ہے جس کے حوالے سے حکم جاری ہوتا ہے پھر وہ بھی آنکھیں بند کر لیتا ہے ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیں سر کہ ابھی فیلحال آپ سپریم کورٹ کا درقوضہ کھٹ کھٹ آ رہے ہیں لیکن وقت بہت کم رہ گیا ہے اب آپ کو اس وقت ٹیکنیکل اور قانونی معاملات کا سامنا ہے and time is of the essence right now آپ کو لگتا ہے کہ you will be able to make it till the elections دیکھیں ہمارے لئے وقت کم کی جو بات ہو رہی ہے وہ کیوں کی جا رہی ہے اور کیوں کہا جا رہا ہے کہ ان کو ناک آٹ کیا جائے اور کیوں کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے میدان کے اندر اتنے نہیں دی جائے گا بھائی پھر کھلے عام کہہ دے نا کہ یہ اسیفیزہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں کہا جا رہا اور اسیفیزہ دوام کو آپ کیسے ان کا بورٹ کا حق جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں ان کے منٹیٹ اوپر ڈاکہ ڈا سکتے ہیں آپ ان کو حق دیں جو الیکشن کمیشن کا کام ہے اور جو لوگ اسے بینیفیشری ہیں میں ان کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں جو کسی کے لیے گڑا کھوڑتا ہے وہ خود ہی اس گڑے میں گڑتا ہے اور اس وقت ان کو بھی چاہیے کہ جو لوگ چاہتے ہیں اس کے مطابق رہے ہیں جس کو جو مرضی جس حلقے سے وہ عوام جتوائے وہ جیتے ہیں کم سیٹیں مل جائیں سیاست یہ نہیں ہوتی کہ آپ کسی مخالف فریق کیو پر جو ہے اس کے ساتھ جتنے لوگ یوڑے ان کو اندر ڈلوا دیں یہاں پر کوئی دو چار دس ہزار بیس ہزار یا لاک دو لاک بنوں کی بات نہیں ہے پچیس کروڑ عوام کا یہ ملک ہے جس کی اسی فیصد آبادی جو ہے وہ بنے کی کوئی بیس بائیس کروڑ وہ امرہ خان کے ساتھ کھڑی ہے آپ اس پوری عوام کو جو ہے وہ اسے حق چھینا چاہتے ہیں اور ان کو پر دوبردستی مسلط ہونا چاہتے ہیں یہ آپ ووٹ کو عزت دے رہے ہیں آپ اس کے اندر خود انوالو ہیں جو بینیفیچری ہے وہ خود انوالو ہیں وہ سارا مل ملاب کر کے ان کے ساتھ جڑ کے وہ فیدہ لے رہے ہیں اور پھر ڈٹائی سے کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی ورڈ ڈراما کرتے ہیں ان کا سوشل میڈیا بڑا ایکٹر ہے یعنی کہ شرم سے ڈوب بننے کا مقام ہے اگر مونے سلائی کی والدہ جو ہیں ان کے سی پیپر شینے جاتے ہیں وہ ویڈیو آتی ہے تو اس کے پاس اس کا جواب ہے کیا کسی کے پاس یا جمسے دستی والا جواب ہے کسی کے پاس عثمان ڈال والا ہے کسی کے پاس یا باقی جتنے رہنماء ہیں ہمارے جس طرح پریس کنفرنس کروائی گئی ہیں کسی کے پاس ہے کوئی آئی پیٹی پیٹی سے جا کر جاتا ہے وہ بری اس امہ ہو جاتا ہے پجوز صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے رانہ حسان عبدال صاحب نے پاکستان مسلمی نواز کے سیندر رانہ حسان صاحب آپ کا بہت شکریہ رانہ صاحب یہ جو اپوزیشن پارٹی ہے آپ کی پی ٹی آئے ابھی آپ ان کو بھی سن رہے تھے اور اس سے پہلے بھی یہ کہتے ہیں نوے فیصد ان کے کینڈیڈیٹس کے نومینیشن پیپرز ریجیکٹ ہو چکے ہیں اگر ایسا ہے اگر ایسا ہے رانہ صاحب آپ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہو رہے is it healthy for democracy یہ جمہوریت کے لیے بہتر ہے بسم اللہ الرحمن الرین دیکھیں اگر کسی کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے ہیں تو اس کے پاس ان کو اپیل کرنے کے جو ہیں آگے فورمز موجود ہیں ای سی پی کے ٹریبیونل کے سامنے وہ ان آروز کی ڈیسیزن کو اپیل کر سکتے ہیں اس کے بعد عدالتوں کے جو ہیں وہ فورم موجود ہیں لیکن بات یہ ہے کہ پی ٹی آئے تو آج بھی جو ہے وہ پروپوگینڈا اور جھوٹ کی سیاست کر رہی ہے وہ تو آج بھی کہتی ہے کہ نو مہی کے واقعات جو ہیں وہ لندن پلان کا حصہ ہیں وہ ریاست نے ان کے خلاف منصوبہ بندی کی جب آج بھی وہ ریاست کے خلاف پروپوگینڈا کر رہے ہیں اور نفرت کی جو ہے وہ بیج بو رہے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے کیے کی بھگت رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں سر ہی جو کچھ ہو رہا ہے اس سے نظام چل پائے گا مطلب نوے فیصد ایک جماعت کے نوے فیصد لوگوں کو آپ نے کر دیا سائیڈ آپ نے سب مراد یہ ہے کہ سسٹم نے کر دیا سائیڈ لائن باہر نکال دیا سر ان کے گاغذات مصرد ہو گئے اور ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی کبھی ہوا بھی نہیں ہے یہ معاملات آگے چل کے خرابی کا باعث نہیں بنیں گی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بات یہ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا کیپٹل ہل واشنٹن کے اندر لوگ حملہ آور ہوئے اور ان لوگوں کو اٹھارہ اٹھارہ سال سزائیں ہو گئیں آج وہ جیلوں کی سلاحوں کے پیچھے اس وقت موجود ہیں یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ نو مئی کا واقعہ ہوا کوئی بات نہیں فورن فنڈنگ ہوئی کوئی بات نہیں توشہ خانہ ہوا کوئی بات نہیں آگے بڑھو کوئی مسئلہ نہیں لیول پلینگ فیل یہ نہیں ہوتی کہ آپ جو ہیں قانون کی دھجیاں اڑائیں ملک کے جو فوجی تنصیبات ہیں ان کو آگے لگائیں آپ جو شہدہ ہیں ان کے سمبلز کی اوپر حملہ آور ہوں اور ہم کہیں کہ کوئی بات نہیں آگے بڑھیں دیکھیں آج اگر آج بھی وہ ریاست کے خلاف اگر بیانیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ملک کے جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ تقسیم نفرت کے بیج بورے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں اس جماعت کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں عدلیہ تو جو ہے وہ ان کو ریلیف پر ریلیف دے رہی ہے تو یہاں جو کاغذات اگر کسی کے ریجیکٹ ہوئے ہیں تو ان کے پاس اپیل کرنے کے فورم ہے وہ وہاں جا کے کریں لیکن ہم تو سمجھتے اس ملک کے اندر یہ جو کلچر ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں آگے بڑھیں اس سے تباہی ہوگی اور یہ جوڈیشری کی طرف سے یہ جو ایک تاثر ایسا آ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ آگ لگائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ شودہ کے جو سمبلز ہیں ان کو اٹیک کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اداروں کا رگڑا نکالیں ان کے اوپر حملہ آور ہوں عوام کو گمرا کر کے آپ یہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ایٹیٹیوڈ اگر رہا تو ملک آگے نہیں بڑھ سکے آپ جو حوالہ دے رہے ہیں ڈاللڈ ڈرم کا ڈاللڈ ڈرم نہیل ہوا اس کے بعد کچھ مسکریئنٹس جا کے کیپٹر ہل پہ دھاوا بول رہے ہیں وہ غلط تھا بلکہ ٹھیک ہے لیکن ایسا تو نہیں ہو نا وہاں پہ کہ ڈاللڈ ڈرم کے جو حامی ہوں یا ریپابلکن پارٹی کے بعد کہ جتنے بھی کانٹیسٹنٹس ہوں ان کے کاغذات چھینے ہوں ان کو اٹھا لیا جائے اس کے دفتر کے باہر سے ایسا تو نہیں ہو اثر اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تحریکہ انصاف کی پوری پاکستان میں جتنی بھی قیادت ہے وہ سارے کے ساری وارڈ تھی نو مئی میں یہ بھی کہیے ابھی تک ثابت نہیں وہاں میں مانتا ہوں مسکریئنٹس تھے جنہوں نے بہت غلط کیا اور ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے لیکن جو کچھ اب ہو رہا ہے اگین کیا یہ جمہوریت کے لیے صحت مند محول ہے پوری ریپبلکن کی جماعت نے کیپٹل ہل کے جو حملے تھے ان سے اپنے آپ کو الیدہ کیا اور اس کو کنڈیم کیا پوری پی ٹی آئی کی جماعت خلاف سازش تھی وہ ہم نے تو کیے نہیں وہ تو لندن میں پلان بنا تو آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں پوری پی ٹی آئی کی جماعت کہتی ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت تھی امریکہ سے معابنت ہوئی تو یہ نو کانفیڈنس جو ہے وہ ممکن ہوا جو کہ جھوٹ ہے جب آپ آج بھی ریاست کے خلاف سازش کر رہے ہیں آپ کا بیانیاں آج بھی جھوٹ پہ مبنی ہے پراپوگینڈا پہ مبنی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے جماعت جو ہے وہ زیر اطاب آئے گی سر دیکھیں ارض میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ ہے ان لوگوں نے اگر میں طریقہ صاف کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں بھلے اس میں ان کی دوسرے درجی کی قیادت ہو اول درجی کی قیادت ہو انہوں نے جہاں جہاں غیر قانونی کام کیا اس کی سزا ان کو ملنی چاہیے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے لیکن مجھے آپ یہ بتا دیں کہ کوئی ایسا قانون ہے پاکستان کا یا دنیا کا جہاں پر کسی کے کاغذات نامزدگی چھینے جائیں ہاں وہ جمع ہو جائیں مصرد ہو جائیں قانون کے مطابق الہدہ بات ہے لیکن چھین لیے جائیں مجھے یہ بتا ہے چھینہ جانا کسی کے کاغذات کا کا یہ درست نامل میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے کاغذات اگر چھینے گئے تو وہ اچھی بات ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہاں پروپوگینڈا بہت زیادہ ہے اٹھارہ انیس سو سے زائد سیٹیں ہیں صوبائی اور قومی اسیملی کی کیا دس یا بیس یا پچی سیٹوں پہ کاغذات چھینے گئے چھینے گئے تو غلط ہوا ادھر کاروائی ہونی چاہیے اس کی انکوائری ہونی چاہیے ایسے کیوں ہوا لیکن ننانوے پرسنٹ تو ایسے معاملات نہیں ہوا پی ٹی آئی خود کلیم کرتی ہے کہ چوبی سو کینیڈیٹس نے اپنے نومنیشن پیپر فائل کیے تو اس کا مطلب ہے یہ پورے ملک میں تو نہیں ہو رہا تھا چند اگر اکی دکی جگہوں پہ ہوا اس کی وجہ وجوہات جاننے کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے دوسرا الیکشن کمیشن میں کتنی درخواستیں گئی ہیں کہ یہ جو ہیں کوئی بے ذابطی ہوئی ہے یا کسی کے ساتھ غلط ہوا ہے تو وہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ درجن ہے تو یہ بات کہ پریکٹیکل جو ہے اس میں اگر آپ جائیں تو بہت کم ایسی شکایات ہیں لیکن پروپوگینڈا بہت زیادہ ہے یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے سر کہ پی ٹی آئے ہی وہ جماعت ہے جو کلیم کر رہی ہے کہ سب سے زیادہ نومنیشن پیپر انہی کے جماع ہوئے ہیں yet they are saying کہ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ انہی کے چھینے گئے ہیں which is very strange اچھا لیکن صاحب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کچھ تو مختلف ہو رہا ہے نا سر دوہ دا اٹھارہ میں جب آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی جب سسٹم بیٹھ گیا تھا وہ ایک سوٹوئر تھا جب وہ بیٹھ گیا تھا اور پھر زیادتی کا شکواہ آپ کر رہے تھے تب میڈیا نے کافی حد تک آپ کا ساتھ دیا تھا اور عوام نے بھی کہا تھا کہ ہاں گئی نا کہ یہ زیادتی ہوئی ہے سر لیکن یہ تو نہیں ہو رہا تھا نا ذرا آپ کے ساتھ کہ آپ کے لوگوں کے کپڑے پھاڑے جا رہے ہوں آپ کے لوگوں کے اگین کاغذات چھینے جا رہے ہوں ان کو اٹھایا جا رہا ہو کوئی ان کی بات نہ سن رہا ہو کسی خاتون کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہو یہ تو آپ کے ساتھ نہیں ہوا تھا ہوئی آپ کے ساتھ بھی زیادتی تھی پر دس ٹائم ایسنٹ اٹھرنٹ لیکن سب سے پہلے تو کسی خاتون کے ساتھ میں نے نہیں سنا کہ کوئی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو اور جو خواتین جو زیر حراست ہیں وہ جو جیل کے قوانین ہیں جو پریزن لاؤ ہیں پاکستان کے وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں اگر تو ایسا نہیں ہے تو ضرور وہ ہائلائٹ ہونا چاہیے اور اس کی ہم مضمت کرتے ہیں لیکن میری نالج میں تو ایسا کوئی واقعہ کہ جس کی اندر لیکن میں آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ کاغذات کہ چوبیس سو لوگوں کے کاغذات تو جمع ہو گئے پی ٹی آ خود کلیم کر رہی ہے تو پھر یہ بات کہنا کہ پورے ملک میں کچھ ایسا کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو وہ غلط ہے رنزا بھی اندر آخر میں اپنی اپارے میں بتانے درہ آپ کو ٹکٹ مل رہی ہے صرف انشاءاللہ میں الیکشن لڑا ہوں جی پی ایم ایل این کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا ہوں اور پارٹی جلد اس کے جو ہیں وہ فیصلہ بھی اناؤنس کرنے جا رہی ہے الیکشن لڑ رہے ہیں بہت بہت شکریہ اپنے پرگرام کیلئے وقت نکال آگے بڑھیں گے ناظرین بانی تحریک انصاف بہت سے الزامات کی ضد میں ہے کاغذات نامزد کی جمع کراتے ہوئے انہوں نے اپنے جو اساسیں ظاہر کیے ہیں ان سے مزید نو سوالات پیدا ہو گئے ہیں پانچ برس کے دوران بانی تحریک انصاف کی اساسوں میں ستائیس کروڑ بہتر لاکھ پچپن ہزار روپے سے زیادہ کا اضافہ ہوا میڈیا ریپورٹس کے مطابق دو ہزار اٹھارہ میں بانی پی ٹی آئی کے اساسوں کی مالیت تقریباً چار کروڑ تھی اس بار کاغذات نامزدگی میں اساسوں کی مالیت ساڑھے اکتس کروڑ کے قریب ہے بانی پی ٹی آئی نے زمان پارک لاہور میں سات کنال آٹھ مرلے کا گھر وراست میں ظاہر کیا ہے زمان پارک کے گھر کی تعمیر پر چار کروڑ چھاسی لاکھ روپے سے زیادہ کا خرچہ ظاہر کیا گیا سابق وزیراعظم کے کاغذات نامزدگی میں بنی کالا میں تین سو کنال آرازی بطور تحفے میں وصولی ظاہر کی گئی بنی کالا گھر کے تحزین و عرائش اور ریگولارزیشن کی مد میں انتیس لاکھ روپے سے زیادہ کا خرچ ظاہر کیا گیا اسلاعباد کے علاقے مہرانور میں پچاس لاکھ روپے مالیت سے زیادہ کی چھے کنال سولہ مرلے آرازی ظاہر کی گئی ہے اسلاعباد کے شاپنگ پلازا میں بارہ کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی دکان بھی ظاہر کی گئی ہے تین کروڑ چالیس لاکھ روپے سے زیادہ مالیت کا دو کمروں کا فلیٹ بھی اسلاعباد کے پلازا میں ظاہر کیا گیا بانی پی ٹی آئی نے بکھر میں اے وراست نے ملی ایک سو اٹھاسی کنال آرازی میں کاغذات نامزدگی میں ظاہر کی ان کے پاس کیش انہینڈ تین کروڑ پندرہ لاکھ روپے ہیں اسلاعباد کے مختلف بینک اکاؤنٹس میں چھے کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم ظاہر کی گئی ہے دو لاکھ روپے کی چار بکریاں بھی تفصیلات میں بتائی گئی ہیں بانی پی ٹی آئی نے توشہ خانہ سے خریدی گئی قیمتی اشیاء کے قیمر ایک کروڑ اٹھانہ لاکھ روپے سے زیادہ کی ظاہر کی ہے توشہ خانہ تحائف سے مطالق نیب کی تحقیقاتی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تین ارب سولہ کروڑ کے تحفے کی قیمت پاکستان میں ایک کروڑ اسی لاکھ لگائی گئے اس کے نصف رقم نوے لاکھ روپے ادا کر کے وہ تحفہ سابق وزیراعظم نے اپنے پاس رکھ لیا ریپورٹ کے مطابق دوبئی سے تخمینہ لگوانے پر پتا چلا کہ خزانے کو ایک ارب ستاون کروڑ سنتیس لاکھ روپے کا نقصان پہنچا ان تمام معاملات سے نو سوال جنم لیتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ جب بانی پی ٹی آئے کا کوئی دریائے آمدن نہیں ہے تو پھر ان کے اساسوں میں کروڑوں روپے کا اضافہ کیسے ہوا دوسرا سوال یہ ہے کہ توشہ خانہ سے ملے تحائف کی قیمت کم کیوں لگوائی گئی سوال نمبر تین بانی پی ٹی آئے کو صادق اور امین ہونے کا دعویٰ ہے تو کیا ان کے علم میں تھا کہ تحفیق کی جو قیمت لگائی گئی ہے یہ اصل قیمت سے کہیں کم ہے چوتھا سوال یہ ہے کہ کوئی ذریعہ آمدن نہ ہوتے ہوئے ان نے توشہ خانہ کا تحفیق وصول کرنے کے لیے نوے لاکھ روپے کا بندوبست کہا سکیا جب توشہ خانہ کی گھڑی فروخت کیے جانے کا انکشاف ہوا تھا اس وقت جیمن پی ٹی آئے نے دعویٰ کیا تھا اتنی مہنگی گھڑی خریدنے کی سکت ہی نہیں تھی اس کے پاس تو اپنی دکان کا اکھڑا پینٹ درست کرانے کا بھی پیسہ نہ تھا دوہزار انیس کے بعد سے دسمبر دوہزار بائیس تک اس دکاندار کے اکاؤنٹس کا جائزہ لیا گیا تو زیادہ سے زیادہ پینتالیس لاکھ روپے کا بیلنس رہا ان اکاؤنٹس میں لہذا سوال نمبر پانچ یہ ہے کہ پینتالیس لاکھ روپے بیلنس رکھنے والا دکاندار پانچ کروڑ روپے کی گھڑی کیسے خرید سکتا ہے باری تحریک انصاف پر پراپٹی ٹائکون سے ارازی لے کر انہیں انیس کروڑ پاؤنڈ کا تفایدہ پہنچانے کا الزام بھی ہے سوال نمبر چھے یہ ہے کہ انیس کروڑ پاؤنڈ کا جرمانہ برطانیہ نے ملک ریاض کو کیا تھا جرمانے کی وہ رقم حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں منتقل کی جانی تھی پھر اس رقم کو ملک ریاض کے سپریم کورٹ کے جرمانے میں کیوں ایڈجسٹ کیا گیا سوال نمبر سات یہ ہے کہ اس فیصلے کے لیے کابینہ سے مشاورت کرنے کے وجہے ان سے سیل دستابیس پر دستخط کیوں کروائے گئے تھے تب یہ موقف بھی دیا گیا تھا کہ القادر ٹرسٹ کے لیے ملک ریاض نے یہ زمین پہلے ہی دے دی تھی انیس کروڑ پاؤنڈ کا جرمانہ بعد میں ایڈجسٹ کیا گیا یعنی بانی پی ٹی آئی کے دعوے کے مطابق ملک ریاض کو فائدہ پہنچا کر بدلے میں ان سے زمین لینے کا تاثر غلط ہے لیکن پھر روزنامہ جنگ میں ایک خبر شایع ہوئی جس کے مطابق بانی پی ٹی آئی کا موقف سرکاری ریکارڈ سے مطابقت نہیں رکھتا خبر کے مطابق 20 دسمبر 2019 سے پہلے سرکاری ریکارڈ میں القادر ٹرسٹ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے یہ ٹرسٹ 26 دسمبر 2019 کو ریجسٹر کرایا گیا مطابق دسمبر 2019 میں کابینہ کا فیصلہ ہوا اور دسمبر میں ہی القادر ٹرسٹ ریجسٹر کرایا گیا تو بانی پی ٹی آئی سے سوال نمبر آٹھ یہ کہ ٹرسٹ ریجسٹر کروانی کی تاریخ سے مطالق غلط بیانی کیوں کی گئی اس فیصلے کے بعد ہی القادر ٹرسٹ کیوں ریجسٹر کرایا گیا جب ٹرسٹ بنایا گیا اس وقت بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے ساتھ ساتھ دابر آوانہ ظلفی بخاری کے نام بھی ٹرسٹیز میں درج تھے پھر اپریل دوہزار بیس میں بانی پی ٹی آئی اور مشرہ بی بی کے علاوہ دونوں ٹرسٹیز کے نام نکال دئیے گئے سوال نمبر نو یہ ہے کہ دونوں ٹرسٹیز کے نام کیوں نکالے گئے ان سوالوں کے جوابات ڈھونیں گے اس وقت کے بعد پھر ایک کے بعد حاضرین آم انتخابات سر پر آگئے ہیں مگر ملک کی بڑی سیاسی جماعت نون لیگ ابھی تک اندرونی بکھیڑوں میں الجی ہے اور اس کے صفحے اول کے رہنماؤں نے ٹکٹو پر سینگ پھسا لیے ہیں ڈان نیوز کے مطابق اگلے مہینے کی آٹھ تاریخ کو ہونے والے جنرل الیکشن میں لیگی قیادت کے لیے ٹکٹو کی تقسیم درد سر بن گئی ہے خبروں کے مطابق ٹکٹ تنازع کا پہلا پتھر لیگی رہنما دانیال عزیز نے اس وقت پھینکا جب احسن اقبال کے صاحبزاد احمد اقبال ناروال کے صوبائی حلقے پی پی چون سے اچانک امیدوار بن کر دانیال عزیز کے امیدوار عویس قاسم کے بد مقابل آگئے جس پر دانیال عزیز اتنے برہم ہوئے کہ نہ صرف احسن اقبال بلکہ پوری جماعت کے خلاف ہی تبلے جنگ بجا دیا تھا قدر سیس فائر کے باوجود یہ مکش مکش ابھی تک چل رہی ہے اور اب احسن اقبال نے حران کنتور پر پی پی چون ناروال سے خود کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں جبکہ پی پی چھپن ناروال سے دانیال عزیز کی اہلیہ محناس اکبر احسن اقبال کے قزن رانہ منان کے خلاف میدان میں اتر آئیں نجی چینل کی رپورٹ کے مطابق لاہور کے قومی حلقے ن اے ایک سو اکیس میں بیٹ ٹکٹ کی حصول کے لیے سابق رکن قومی اسمبلی شیخ روحیل اسخر اور سابق سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق میں ٹھن گئی ہے جس نے پہلے سے پریشان لیگی قیادت کو انتہان میں ڈال دیا ہے شہدارہ سے بھی قومی حلقے ن اے ایک سو سترہ میں ملک ریاض کو ٹکٹ دینے یا استعقام پاکستان پارٹی کے رہنما علیم خان سے سیٹ اجسمنٹ کرنے کے لیے بھی سوچ بچار ہو رہی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز این اے ایک سو انیس سے امیدوار ہیں جبکہ علیم خان بھی اس حلقے سے الیکشن لڑنے پر بزد ہے جس پر نون لیگ علیم خان کو ایک سو ستنہ سے امیدوار لانے کے لیے تیار ہے ناظرین آہ 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 ذرائق کے حوالے سے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ لاہور کے حلقے این اے ایک سو ستائیس سے علی پرویز ملک کی جگہ عطا تارڑ کو ٹکٹ دیے جانے کے امکان پر علی پرویز ملک اپنی پارٹی سے ناراض ہیں اسی طرح فیصلہ باز سے نون لیگ کے مرکزی رہنما تلال چہدری اور نواب شیر وسیر میں بھی ٹکٹ کے حصول کے لیے جھگڑا چل رہا ہے اس معاملے پر نون لیگ کے سینر رہنما رہا سناؤلہ نے بیت علال چہدری کی مخالفت کر دی ہے اور ان کا موقف ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں نواب شیر وسیر نے پی ٹی ایم کا ساتھ دیا تھا ان سے ٹکٹ کا وعدہ نبانا چاہیے ادھر نون لیگ کے بڑوں نے ٹکٹوں کے بہران پر قابو پانے کے حل کے لیے صلح مشورت تیز کر دیئے ہیں اور آج اس حوالے سے ایک اہم بیٹھک میں کئی اہم فیصلے بھی متوقع ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینر تجزیہ نگار جناب ماجد نظامی صاحب سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا نظامی صاحب یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ بالکل الیکشن کے قریب آ کے اٹھا ہے نون لیگ کیا اور ان کی عالی قیادت کیا پہلے سے تیار نہیں تھی یا یہ بد نظامی ہے یا پھر نون لیگ کے اندر اوپر کے لیول پر بھی گروہ بنے میں نظر آ رہے ہیں ہمیں جی بہت شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے جب پنجاب میں خصوصاً یہ لہر چلتی ہے کہ مسلم لیگ نون اقتدار میں آ رہی ہے یا ان کی یہاں پر ہوا بن رہی ہے اس کے بعد پھر پارٹی کے اندر ایسی کئی چیزیں ہیں جو سامنے آتی ہیں جن کے اوپر پھر بات کی جانی چاہیے اسی طرح یہ اب 2024 کے الیکشنز کا معاملہ اس لیے بھی دلچسپ ہے کہ مسلم لیگ نون نے پہلے یہ تاثر قائم کیا ہے پنجاب میں کہ ہم آ رہے ہیں اور اس کے بعد کئی الیکٹیبلز نے مسلم لیگ نون میں شمولیت بھی اختیار کی ہے اب جہاں پہ ٹکٹو کا معاملہ ہے یہ اہم اس لیے ہے کہ اس میں مسلم لیگ نون کے سامنے جو پچیس ایم پی ایز جنہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا اور بعد میں وہ نااہل ہو گئے تھے نااہل تو نہیں ڈی سیٹ ہو گئے تھے ان میں سے کئی لوگ مسلم لیگ نون نے ایڈجسٹ کیا اور اس کے نتائج ہم سب کے سامنے ہیں وہ الیکشن مسلم لیگ نون ہار گئی ایشو یہ ہے کہ اس تیربے کو سامنے رکھتے ہوئے مسلم لیگ نون کے وہ لوگ جن میں یہ تلال جوہدری وغیرہ شامل ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ اگر آپ ان وعدوں کو پورا کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو وہاں پر مسائل کا سامنہ ہو اسی طرح راجہ ریاض کے حلقے میں یہ مسئلہ چل رہا ہے پھر اس کے علاوہ یہ جو لاہور کے اور نارو وال کے اور گجرہ والا کے مسائل ہیں یہ تھوڑے سے مختلف یہ پارٹی کے انٹرنل رہنماؤں کے درمیان ہیں پہلے کہا جا رہا ہے کہ اتاولہ تعالی نے گجرہ والا سے کوشش کی کہ انہیں گکھڑ کے علاقے سے ایم اینے کی سیٹ مل جائے ایم پی این ہیں لیکن وہاں سے محمود بشیر فرق جو بزرگ ایم اینے ہیں مسلمی قنون کے ان کو یقین دہانی کروائی گئی ہے اس لیے اتاولہ تعالی کو لاہور میں شفٹ کیا جا رہا ہے اور لاہور میں بھی جو علی پرویز اور شاہستہ پرویز کے حوالے سے مسئلہ ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک کو مخصوص نشستوں پر شفٹ کر دیا جائے اور دوسرے کو یہاں سے ٹکٹ دی جائے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی زیرے بحث ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ مارچ میں سینٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں تو مسلمی قنون یہ بھی سوچ رہی ہے کہ وہ تمام لوگ جو ایم این ایز کی سیٹ پر ایڈجیسٹ نہیں کیے جاتے ان کو سینٹریشپ آفر کی جائے جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ شیخ روحیل اسگر کا اور سردار ایاز صادق کا مسئلہ چل رہا ہے تو شیخ روحیل اسگر اس لیے بھی بزید ہے کہ وہ انیس سو ستر سے اس حلقے میں ان کی فیملی الیکشن لڑتی آ رہی ہے ان کے والد شیخ اسگر یہاں سے ایم پی اے ہوئے پھر ان کا مرڈر ہو گیا پھر ان کے بھائی شیخ روحیل اسگر یہاں سے ایم پی اے ہوئے پھر یہ ایم پی اے ہوئے اب یہ خود امنے ہیں تو یہ حلقہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں تو اب ایسے لگ رہا ہے کہ شاید ایاز صادق کو سینڈرشپ آفر کی جائے گی لیکن یہ ساری چیزیں تیرہ جنوری تک کلیر ہوں گی اور مسلم ڈیگ نون میرا خیال ہے بلکل آخری دنوں میں ٹکٹس کا اعلان کرے گی تاکہ جس نے ناراض ہونا ہے اس کے پاس کہیں اور جانے کا مارجن نہ بچے ٹھیک ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ سر یہ کسی طرح سے مسلم ڈیگ نون کے لیے مشکل کھڑی نہیں کرے گی بیکرز جب ہوتا ہے ایسا ایسا معاملہ ہو بھلی وہ ناراض ہو جائے کہیں اور نہ جائے لیکن ووٹ توڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ایسا کچھ ہو پائے گا سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسٹربنس ضرور ہوگی لیکن اس سے ہم یہ کہیں کہ مسلم ڈیگ نون کے اوورال اتائج پر کوئی فرق پڑے گا مجھے ایسا نہیں لگتا سیٹ ٹو سیٹ معاملات ضرور خراب ہوتے ہیں جس طرح اگر لاہور کا حلقہ ہے اس میں شیخ روائل اصغر آزاد آ جاتے ہیں تو وہ حلقہ خراب کر سکتے ہیں اسی طرح ناروال کے اندر تو پرسنیلٹی کلیش کے اوپر معاملہ چل رہا ہے اگر ایک دوسرے کی کونسیچونسی میں چلا گیا ہے تو دوسرے نے پہلے شخص کی کونسیچونسی کے اندر قدم جمع دی ہیں تو وہ لوکل چودرہت کا بھی معاملہ ہے وہاں پر تو یہ انڈویجول سیٹس جو ہیں ان کی بنیاد پر مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی اوورال مجموعی طور پر مسلم لیگ نون کے ریزلٹس پر کوئی فرق پڑے گا اجازر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے لیے اس الیکشن کے اندر ان کا جو اپنا ایک بالکل میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ ٹاپ لیول پہ جو معاملات ہمیں دیکھنے کو ملتے تھے پہلے ایک گوڈ کاؤپ ایک بیڈ کاؤپ ہے یا ہم دیکھتے تھے کہ دو بھائیوں کی جو ایکسٹینڈ فیملی ہے اس میں کہیں نہ کہیں رفٹ پائی جاتی تھی اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا خبریں ہیں کیا وہ رفٹ ختم ہو گئی ہے الائن ہیں دونوں بھائی ان کی بچے آگے سے ایک پیج پر ہیں جی یہ پاکستانی سیاست میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بھائی تو سیاست میں چل جاتے ہیں لیکن کزنز کا چلنا بہت مشکل ہوتا ہے ہم نے ابھی ریسنٹلی یہ دیکھا کہ چودری فیملی جو پچھلے پچاس سال متحد رہی لیکن جب معاملہ کزنز کے اوپر آیا تو وہاں پر معاملات خراب ہو گئے ابھی مریم نواز اور حمزہ شہباز شریف کے حوالے سے دیفنیٹلی اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ حمزہ شہباز شریف نے چونکہ دس سے پندرہ سال لاہور کو رول کیا ہے پنجاب کے اندر وہ ترکیاتی پنس دیتے رہے ہیں تو اس دنما مریم نواز شریف کا جو گروپ ہے جو معاملات ہیں ان کے اندر حمزہ شہباز کی رائے کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی جس کا انہوں نے پارٹی کے فورمز کے اوپر اظہار بھی کیا ہے اور انہوں نے خاموشی کے بارے میں بھی بات کی کہ اگر میں خاموش ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کمزور ہوں یا اس خاموشی کی زبان کوئی نہیں ہے اس لیے ابھی بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ حمزہ شہباز سے وہ سارے کی ساری جو طاقت ہے وہ چھن چکی ہے اور وہ سارا کا سارا پلڑا مریم نواز کی طرف منتقل ہو چکا ہے لیکن ایسے کوئی حالات نہیں ہے کہ حمزہ شہباز اور مریم نواز کی جو اختلاف ہے وہ اس قدر بڑھ جائے گا کہ کوئی معاملات آگے نکل جائیں ایسا بلکل نہیں ہے مریم شریف خاندان ایک پیج پہ ہے وہ سارے چیزیں گھر میں بیٹھ کے معاملات اپنے سیٹ کر لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ چیزیں حمزہ شہباز گروپ کے ہاتھ سے نکل کے مریم نواز گروپ کے طرف جا رہی ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا انظامی صاحب آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا ناظرین ملک کے اکتیس سرکاری کاروباری اداروں نے قومی خزانے کو سوا ساتھ خرب روپے کا چونہ لگا دیا جبکہ نیشنل ہائیوی آثورٹی یعنی ن ایچ اے سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ادارہ بن گیا ہے انگریزی اخبار دی ایکسپس ٹیبیون کے مطابق وزارت خزانہ کی رپورٹ میں خوش ربائن کشافات کیے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ مالی سال دوہزار اکس بائیس کے حوالے سے یہ رپورٹ آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت تیار کی گئی ہے رپورٹ میں دوہزار بیس سے لے کر دوہزار بائیس کے دوران ایک سو تینتیس سرکاری اداروں کا جائزہ لیا گیا ان میں اٹھاسی کاروباری اور پنتالیس غیر کاروباری ادارے شامل تھے دوہزار بائیس میں اٹھاسی کاروباری اداروں میں سے پچاس نے پانچ سو ساٹھ عرب روپے کمائے جبکہ اکتیس اداروں نے سات سو تیس عرب روپے کا نقصان کیا ناشل ہائی ویز نے سب سے زیادہ ایک سو اٹھ سٹھ عرب روپے کا نقصان کیا اس کے بعد پیشاول الیکٹرک سپلائی کمپنی نے قومی خزانے کو دو سو دو عرب روپے کا نقصان پہنچایا پی آئی اے اس سال ستانوے عرب روپے کے خسارے میں رہی یعنی قومی ارلائنز دوہزار بائیس میں خسارے میں رہنے والا تیسرا بڑا ادارہ رہا رپورٹ کے مطابق اٹھاسی کمیشل حکومتی اداروں کے اساسوں کی مالیت تین سو پانچ کھرب روپے ہیں ان اداروں نے ایک سو چار کھرب کا ریونیو پیدا کیا جس میں سے ساٹھ کھرب روپے جہے وہ گیس سیکٹر میں نقصان ہوا سب سے زیادہ نقصان میں رہنے والے دس اداروں نے چھے سو پچاس عرب کا نقصان پہنچایا ان دس اداروں میں ان ایچ اے پی آئی اے اور پاکستان ریلیویس کے ساتھ باقی سات ادارے پاور سیکٹر کی کمپنیاں ہیں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاور سیکٹر اس وقت سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا سیکٹر ہے بجلی کی دس تقسیم کار کمپنیوں نے تین سو چھہتر عرب روپے کا نقصان پہنچایا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دو ہزار بائیس میں پنجاگ کی چار سمیت بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں خسارے میں رہی سو عرب سے زیادہ نفع کمانے والی واحد کمپنی او جی ڈی سی ایل رہی اس نے ایک سو چونتیس عرب کا نفع دیا پچاس کمپنیوں میں سے صرف تین کمپنیوں پی اے سو پارکو اور پی پی ایل نے پچاس عرب سے زیادہ نفع کمائیا صرف تیرہ کمپنیاں ایسی تھیں جنہوں نے دس عرب روپے سے زیادہ کا نفع کمائیا رپورٹ میں یہ بھی راز کھلا کہ پی اے سب سے زیادہ خسارے والا ادارہ نہیں جبکہ پاکستان سٹیل ملز حیران کن طور پر سب سے زیادہ نفع کمانے والے پہلے پندرہ میں آگئی ہے اور اس کا نمبر چودمہ ہے رپورٹ سے یہ بھی واضح ہوا کہ نشکاری کی وزارت اس طرف توجہ نہیں دے رہی جہاں اسے فوری توجہ دینی کی ضرورت ہے یہ پارس سیکٹر ہے مگر نگران حکومت نے پارس سیکٹر کو اپنی تر جہاز سے نکال کر توجہ پی آئی اے پر دے رکھی ہے لیکن ابھی تک اس کی نشکاری کے حوالے سے کوئی بھی بریک تھو نہیں ہو سکا ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے سیدھر ماہر معیشت ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب بہت شکریہ آپ کا اور سب دوہزار تئیس ایک معاشی امبار کا شکار کا سال تھا ہم نے دیکھا کہ نئے سال میں بھی جو ہے وہ ہم داخل ہو رہے ہیں لیکن کوئی تبدیلی نہیں ہے آج کی خبر جو پہلے میں دے چکا ہوں کہ پاکستان کی انٹرپرائزز ان کا نقصان مجموعی نقصان سات سو بارہ عرب کا ہے سر کیسے اس نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے کیسے اس سے جان چھڑوائی جا سکتی ہے دیکھیں اس وقت لگ بگ دو سو سٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں جو صرف نقصان حکومت کے پاس ہیں اور ان میں جو سالانہ نقصان ہے وہ لگ بگ اٹھارہ سو عرب کا پہنچ جاتا ہے اس کے علاوہ حکومت اپنے بجٹ میں اگر آپ اس سال کا بجٹ کھول کے دیکھیں تو ایک ہزار عرب کی سبسیڈیز دیتی ہے اور کوئی چودہ سو عرب روپے کی اس میں گرانٹس ہیں اور یہ بھی انہی سٹیٹ اون انٹرپرائزز کو زیادہ تر وہیں پہ جا رہی ہیں اب آپ نے پی آئی اے کا ذکر کیا دیکھیں پی آئی اے کے ساتھ ایشو کیا ہے پی آئی اے کے پاس اس وقت ٹوٹل اساسے جو ہیں وہ ڈیڑھ سو عرب کے ہیں اور اس کے جو نقصان کا ڈالا ہے وہ ساڑھے سات سو عرب کا ہے میں نہیں جانتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسی کمنشل اینٹی ہوگی کوئی ایسی کمپنی ہوگی کہ جس کے پاس اساسے تو صرف دیڑھ سو عرب کے ہیں اور وہ نقصان جو ہے وہ ساڑھے سات سو عرب کا کر چکی ہو اب سب کو جانتے ہیں ساری سیاسی جماعتیں جانتی ہیں ہمارے سارے سیاسدان جانتے ہیں کہ حل صرف ایک ہی ہے حل یہ ہے کہ اس کو پرائیوٹائز کرنا ہوگا حل یہ ہے کہ حکومت ان اداروں کو نہیں چلا سکتی یہ سسٹینبل نہیں ہے کہ آپ چوبیس کروڑ پاکستانیوں کے اوپر ٹیکس کا بوجھ ڈالتے چلے جائیں ڈالتے چلے جائیں اور ان ٹیکسز سے ان ٹیکسز کی پیسوں نکال کے آپ پی آئی میں ڈبو دیں آپ پاکستان سٹیل میں ڈبو دیں اور آپ باقی جو ویفا کی ادارے ہیں ان کے اندر ڈبو دیں چلے جائیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا جب سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے تو اس حل کے اوپر عمل درامت کیوں نہیں ہو رہا وہ حل ہمارے سامنے کیوں نہیں آ رہا دیکھئے اس میں ایک گٹھ جوڑ ہے جس میں سیاستدان شامل ہیں جس میں بیوروکرائٹ شامل ہیں اور اس میں یونینز جو لیبر یونینز ہیں وہ شامل ہیں یہ سیاستدان اپنے ووٹرز کو نوکرین دلواتے ہیں یونینز جو ہیں وہ گھر میں بیٹھے پیسے کماتی ہیں جو بیوروکرائٹ ہیں ان کے پاس بہت بڑے وسائل کا کٹرول آ جاتا ہے اور یہ تینوں گروس مل کے پھر کسی کتن کی پرائیوٹائزیشن جو ہے وہ نہیں کرنا بھی ہے جن کے میوچل انٹرسٹ وابستہ ہیں سر اس کیاوس سے وہ ابھی بھی ایک ساتھ ہے آئی ایم ایف کا بورڈ بیٹھنے جا رہا ہے اس سے بھی ہمارے معاملات تیہ ہو جائیں گے مسائل یہ ہے کہ گیس اور بجلی اس نے تو پورے ملک کا کچھوبر نکال دیا ہے اس کا کوئی حل ہے سر آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ جو انٹرپرائزز نقصان دے رہی ہیں ان سے چھٹکارہ پاؤ آئی ایم ایف کہتا ہے سب سے دی ختم کرو آئی ایم ایف یہ کیوں نہیں کہتا کہ بجلی اور گیس جو ہے اس کی ریسٹرکچنگ کرو ان سیکٹرز کی ریسٹرکچنگ کرو ری فارم لے کر آو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری کنپٹی پہ کوئی بدلوک رکھ کے ہمیں زبردستی آئی ایم ایف کے پاس نہیں لے کی جاتا ہم اپنی مجمولیوں کے تحت ہم اپنی اپنی غلط معاشی پالیسی کے نتیجے میں آئی ایم ایف کے پاس جانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں میں نے آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ پاکستان کے ساتھ بہت ساری اور دنیا کے ممالک کے ساتھ پڑے ہیں آئی ایم ایف نے پاکستان کو کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ بجلی کا ٹیرف پڑھا دیں آپ گیس کا ٹیرف بڑھا دیں وہ یہ شرط لگاتا ہے کہ آپ بجلی کے شعبے کے اندر کوئی پانچ چھ سو ارد روپے کا سالانہ نقصان کر دیتے ہیں سالانہ چوری ہو جاتی ہے آپ کو یا تو اس چوری کو ختم کر دیں اور اگر چوری کو ختم نہیں کر سکتے تو پھر آپ ہمیں طریقہ بتائیں کہ اس نقصان کو کس طرح ختم کرنا ہے ہماری طرف سے یہ تجویز جاتی ہے کہ ہم ریٹ بڑھا دیتے ہیں اور ہم ریٹ بڑھا کے وہ جو نقصان ہو رہا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب یہ پچھلے دس پندرہ بیس سالوں سے یہی کہانی چل رہی ہے کہ چوری ہوتی چلی جاتی ہے ہم ریٹ بڑھاتے چلے جاتے ہیں چوری کے اوپر اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آتا جیسے بجلی زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے مجھے لگتا ہے کہ چوری جو ہے وہ بدید بڑھ جاتی ہے تو یہ آئی ایم ایف کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے ہم نے جس قیمت پہ بجلی بنا رہے ہیں اس میں چوری جس طرح سے ہو رہی ہے جب تک اس کو ختم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ریٹ بڑھتے چلے جائیں گے ہماری کپیسٹی پیمر بڑھتی چلی جائے گی طریقہ اکار اب صاحب ظاہر ہونا چاہیے کہ حکومت کے پاس نہ تو قابلیت ہے نہ سیاسی نیت ہے طریقہ ایک ہی ہے کہ ان سب کو پرائیوٹ سیکٹر میں دی دیا جائے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ صاحب آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا پروگرام سے اب تک کے لیے تحیم مجھے دیجئے اجازت اللہ نگبان